جنہی مانتے کہ میں یہ بھی بتا دوں وقت بہت کام ہے اس پر کئی مجلیتوں کی ضرورت ہے اتنی سی چھوٹی سی مجلیت میں ساری باتیں نہیں سمیٹی جا سکتی ہے جس فرقے کی بنیاد بہت چودہ سو سال پہلے پڑی ہے تو اس کے عقائد و نظریات ایک بیان میں تو سمیٹی نہیں جا سکتے نا ایک بیان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرآن محفوظ نہیں ہے یہ دوبلیکیٹ قرآن ہے یہ آپ کے پاس ہے اصول کافے میں لکھا ہے کہ اتنی صورتیں ابو بکر نے قرآن سے نکال دی کیوں وہ اہلِ بیت کی فضیلت میں تھی ایک پوری صورت تھی جو علی کی فضیلت میں تھی وہ بھی ابو بکر نے بغز علی کی بنیاد پر نکال دی پھر آج امام جعفر کہتے ہیں اتنی صورتیں تھی اتنی صورتیں نکال دی گئی تو یہ دوبلیکیٹ قرآن ہے جو آپ کے ہمارے پاس ہے ہم نے کہا اوریجنل کہا کہا وہ امام حضرت مولا علی کے پاس تھا ابو بکر کے پاس لائے کہا علی نے ابو بکر یہ اوریجنل قرآن ہے میرے پاس جو تم نے بنایا ہے یہ دوبلیکیٹ ہے تو حضرت ابو بکر نے کہا ہمارے لیے یہی والا کافی جو ہم نے بنایا تم نے جو لائے وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہا یہ تو وہ ہے جو رسول نے مجھے بتایا کہا رسول والا قرآن تم رکھو ہم نے جو بنایا وہ ہم رکھیں گے علی نے کہا یہ قرآن دیکھ رہے ہو کو دیا کہا کسی پہ ظاہر نہ کرنا امام حسین نے حضرت امام زہن العبدین کو دیا امام زہن العبدین نے امام جعفر باکر کو دیا امام باکر نے امام جعفر کو دیا امام جعفر نے حضرت موسیٰ قازم کو دیا حضرت موسیٰ قازم نے حضرت علی رضا کو دیا حضرت علی رضا نے حضرت امام چوات کو دیا حضرت امام زقی کو گیا امام اسکری کو گیا امام غایب امام مہدی لے کے چلے گئے قیامت پہ لائیں گے کیا پڑھ رہے ہو آپ کتابوں میں لکھا ہے یہ اصول کافی میں لکھا ہے ان کی پچاسوں کتابوں میں وہ صورت تقلق ڈالی انہوں نے کہ قرآن میں یہ ٹھیک آیاب ہوئی کہا قرآن میں آیت یوں تھی اہدینہ سراتن علی اے اللہ میں چلا علی کے راستے ابو بکر نے بگز میں کہہ ریا سراتہ اہدینہ سرات المستقیم علی ہٹا دیا کہا قرآن میں آیت یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَائِبِم مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِصُورَةٍ مِّمِّسْلِحِ وَادُوا شَهْدَاءَكُمْ مِنْدُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ آیت یہ ہے قرآن میں کہا ایسی تھوڑی تھی ابو بکر نے چینج کیا قرآن کی آیت کا ترجمہ کہ اللہ فرماتا ہے جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبر محمد قاد بندے پہ نازل کیا اللہ کی طرف سے اگر تمہیں ہونے میں شک ہو قرآن کے مثل ایک آیت تو بناو ایک صورت تو بناو کہتے ہیں نہیں ایسی نہیں تھی اس میں تھا وَإِن كُنْتُمْ رَائِبِمْ مِمَّا نَزَّلْنَا اللہ عَبْدِنَا فَاتُو بِمِسْلِ عَلِيْن کہا جو کچھ ہم نے اپنے نبی کو بتایا ان پہ نازل کیا اور جو کچھ اللہ جیسی ذات ان کے پاس ساتھ میں بھیجی تو تمہارے پاس اللہ جیسا کوئی دوسرا ہو تو لے آؤ تو اللہ ہٹا کے وہاں انہوں نے قرآن کر دیا تو یہ سب ہیر پھیر کی صاحب ہم نے کہا بھائی اگر ہیر پھیر کی تو آج تک تو مسلمان بڑے دعوے سے یہی کہتے آ رہے ہیں کل کفار تمہاری کتابوں کو پڑھ کر اسلام پہ کتنا اعتراض کریں گے ہمارا توقیدہ یہی ہے قرآن تو یہی کہتا ہے اللہ فرماتا بے شک حبیب یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور اس کی عفاظت کا ذمہ بھی ہم ہی لینے والے ہیں اس کا کیا کہتے ہیں یہ بھی آیا تم نے گڑکے بنا لائے یہ پورا عجیبی فرقہ ہے بھائی اس کا کوئی علاجی نہیں ہے موسیقی